موسیقی موسیقی راجدھانی میں کوئی ایسا دن نہیں جس دن گاری چوری کی واردات نہ ہوتی ہو ایسی ہی ایک گھٹنا ویسٹ جلے کے پنجابی باغ تھانا علاقے کے پسیم پوری میں ہوئی لیکن وہ گھٹنا تھوڑی عجیب و گریب ہے ایک یہاں رہنے والے جو بیکٹی ہیں ان کی ایک رات کار چوری ہوتی ہے اور کار چوری کی پھوٹیج سی سی ٹی وی میں قید بھی ہوتی ہے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اسی سام انہیں ایک کال آتا ہے اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسی ہیجار روپے اگر بھیج دیتے ہیں تو آپ کی گاری سام تک آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے اس وقت میں پسیم پوری کے اسی جگہ پر موجود ہوں اور بات کرتا ہوں ان پیرت سے جن کی کار چوری ہوئی تھی سب سے پہلے اپنے نام بتا دیں میرا نام سرجید سنگھ ہے میری گاڑی تیرہ تری کو چوری ہوئی ہے تیرہ تری کو میں آٹھ چالی پونے نو بجے گھر سے نکلا ہوں گردوارہ جانے کے لیے گردوارہ صاحب میں ڈیلی جاتا ہوں تو جب میں گھر سے دو بار نکلا دو تین کار جا کے آگے سامنے مجھے دکھائی دے گا گاڑی نہیں ہے گاڑی وہاں مجھے نظر نہیں ہے میں وہاں سپورٹ پہ بھی گیا وہاں جا کے پھر میں نے اپنے پروسیوں کو بلایا اپنے دوست گرمید پال سنگھ کو بلایا اس پھر ہم نے اسی سمیں ایک سو بارہ نمبر پر کال کیا تو پی سی آر اسی سمیں آگئی آٹھ پچاس پہ کال ہوا ہے ہمارا پی سی آر آگے دس منٹ کے اندر اندرے آگئی تھی تو پی سی آر جانے کے بعد پھر اپنے مادی پور تھانے سے بھی آگئے تھے تو اس کا جہ ہوا ہے تو کچھ ہوا نہیں ہے گاری صبح چھپ چھے وزے اٹھی ہے سبح چھے وزے چھے دست پہ آدمی آئے آج پر فٹیز آف سی سی ٹی وی کیمرہ تھے اس کے چھے دستے آئے ہیں چھے اٹھارہ پہ گاڑی لے کے چلے گئے ہیں چار پانچ بندے آئے ہیں وہ ایک گاڑی میں وہ بھی گاڑی چوری کی ہے اس کا بھی نمبر ہم نے دیکھا تھا وہ گاڑی چوری کی ہے وہ بھی چوری دلے کے آئے تھے اب تک کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرے کیا پتہ چلا میرے پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہے ابھی تک بھی آج تک بھی پتہ لگے یہاں سے اور بھی گاڑیاں چوری ہوئی ہیں گاڑیاں جہاں سے ان کی گرمی پالسنگ کی گاڑی چوری ہے اسی ان کی سکوٹی بھی چوری ہوئی ہے دو تین دن پہلے ایک موٹر سیکل کا بھی پتہ چلا ہے گاڑی جہاں سے اٹھتی رہتی ہیں یہ تو چوری ہو رہی ہے جارہ سارا علاقہ ایسا ہے یہ چوروں نے گریلہ تک تو اتار لئی ہیں جہاں سے روڈ پہ گریلیں اتر ہی ہیں یہ پارکی گریلیں اتر ہی ہیں وہ بیج دیتے ہیں نشیڑی جتنے ہیں پھر اس کی کون راکشی کرے گا ایسے راکشی تو ہو نہیں سکتی تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ان کی کوئی چار پہلی بار جو ہے سو کار چوری نہیں ہوئی ہے یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کی گاریاں چاہے وہ ٹو ہیلر سو یا فور ہیلر سو پہلے بھی چوری ہوتی رہتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی ایک سکس موجود ہیں پہلے ہم وہ آڈیو سنتے ہیں کہ جو ایک چور حالانکہ وہ چور تھا نہیں جو جس نے گاری چوری یا کوئی اور بیکٹی ہے اس نے ایک کال جو آڈیو ریکارڈ ہوا ہے وہ سنواتا ہوں مجھے چھنا نا جی میں آپ کی کسی بات کو منہ ہی نہیں کر رہا آپ 20 مامور پہ 40 جنے بہتار ہوں بس میں کہہ رہا ہوں کچھ تو یار امریکہ مجھے چھوڑا ہوں میری آپ کی صحیح بچے سے بات ہو رہی ہے بھائی سیورٹی یہ نا میری دلی کندر آسکی ہے بھائی سارے آسکے لیتے ہیں بھائی سارے آسکے لیتے ہیں بھائی سارے آسکے لیتے ہیں چھوڑنے کا نہیں ہے بھائی سنواتا جا بھائی سوٹ بھائی سارے آسکے لیتے ہیں سیرٹی تختم رہا ہوں عنہیں بھی انسان ولازی نا جی میں آپ کی صاری ف Tisch بھائی سارے چیزیں بتا دی بھائی سارے آسکے لیتے ہیں سیاہ boy موچھ پٹچ چین فٹ بھائی سارے دیں جو بہتار ہوں بھائی سارے دات کرو بھائی سارے گھو تو آپ نے سنا کی کس طرح سے اسی دن ان کے پاس ایک کال آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کی گاری ہمارے پاس ہے لیکن گاری کے بدلے آپ کو 80,000 روپے کیس دینے پریں گے اور ابھی آپ 20,000 روپے بھیج دیں تو باقی پیسے گاری پہنچنے کے بعد آپ دے دینا لیکن جو پیریت ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کیسے ماننوں کہ آپ ہی نے میری گاری چرائی ہے اس لیے آپ مجھے اس گاری کی ایک فوٹو یا کوئی ویڈیو بھیج دو لیکن وہ نہیں بھیجتا بار بار پیسے مانگنے پر ہی دواب دے رہا اور اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ وہی اصل چور تھا جس نے ان کی گاری چرائی یا پھر کوئی اور گینگ ہے جو اس بیچ میں ایسے پیریت لوگوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ہم بات کرتے ہیں میرا نام گرمیت پال سنگھ ہے جب سے ان کی گاری چوری ہوئی ہے اور جس سمیں یہ کال آئی میں تھا نہیں میں اسی سمیں آیا اور آکے میں نے یہ ریکارڈنگ کی اور انہیں دکھایا کہ یہ کیسے کیسے فراوڈ کال ہے کیونکہ ایک تو نمبر دیکھتی ہی مجھے پتہ لگیا کہ فراوڈ کال ہے کیونکہ ریسنٹلی ہی میں نے ایک اخبار میں بھی صبح نیوز پڑھی تھی اس میں بھی یہ چیز سیم چیز دکھائی گئی تھی کہ ایک موٹر سیکل لے سے بائک چوری کرانے کے لئے اسے واپر ڈیلیوری کرنے کے لئے پاندرہ سو رو پہ مانگ کے اس کو مووائل سوچا آف ہو گیا تھا اب جب وہ اسی آر پہ ہو گیا تھا ہم نے اسی آر سے شروع ہوتے بیس آر پہ آ گیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ میں چالیس آر پہ دینے کو تیار ہوں پر میرے کو کوئی گاڑی کی پک یا گاڑی کی چیز ملے جس سے مرے کو پتہ لگے کہ میں کسی صحیح بندے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ایسے آج کے لئے فیک کالوں کا آج کال بہت زیادہ چل چکا ہوا ہے آئے دن یہ نا کوئی میڈیا پر دیکھتے رہتا تو اکسر میں دیکھتے رہتا ہوں اس لئے تھوڑا میرے کو وہ ڈاؤڈ رہا تو اس لئے میں نے بھی منع گیا کہ ایسا کوئی بھی چیز اگر فردر بھی کوئی کال آتی ہے آپ اسے کچھ نہیں گئنا اسے یہی گانا کہ ہمارا کو کوئی گاڑی کی پکیا کوئی گاڑی کا ایویڈنس دے جس سے میں پتہ لگ سکے گاڑی آپ کے پاس ہے ہم آگے یا آگے کاروائی جو ہے وہ کر لیں گے سارا کچھ کریں ہم میری گاڑی بھی ڈیڈھ سال پہلے چوری ہوئی تھی بریزا اور وہ بھی ریکاور ہوگی ریسنڈی سکوٹی بھی ریکاور ہوگی ہے گاڑی ریکاور ہو رہی ہیں گاڑی بھی ریکاور ہو رہی ہیں پر اکثر یہاں پہ دیکھا ہے کہ آج کل کیونکہ پیچھے پورا بانڈری وال پارک کی جب سے ٹوٹ گیا ہے پوری بانڈری وال ڈیڈیا کا پارک ہے بانڈری وال پوری ٹوٹی ہے یہاں پیچھے پورا اپن ہے کہیں سے بھی کوئی بندہ آتا ہے کچھ بھی یہاں پہ واردات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اس میں یہاں پہ سب سے بڑا لوس پوائنٹ یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو سب پارک ہے یہ پارک آتا ہے آوٹر دلی میں ہمارا ایریا آتا ہے صدر بجار ایریا میں آوٹر دلی کے پارک ہونے ویسے ایم پی چہتر کے آنے کی ویسے اور یہ صدر بجار چہتر میں آنے کی ویسے اس پارک کی طرف سے کوئی کوئی اس کو دھیان نہیں دیتا آپ بھی جاگر دیکھیں گے پوچھے پورے پارک کی ساری گریلے توڑ دی گئی ہیں ساری دیوارے توڑ دی گئی ہیں سب وہ رکھا ہے سارا اپن ہے دی ڈے بھی ایک ورنر میں کوئی اس چیز کو دھیان نہیں دیتا یہ چیز ہے اور اس ویسے اکسر یہاں پہ چوری ہوتی رہتے ہیں اور میڈیا آلو کو اکسر بلا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ پارک میں بھی پیچھے بھی کمپلینٹ سوئی تھی کافی تب تو میں تھا نہیں تھا کمپلینٹ سوئی ہیں انہوں نے لیڈیس نے کمپلینٹ سوئی کی ہیں یہاں پہ درگست ڈرگ والے بیٹھے ہوتے ہیں ڈرگست کر رہے ہیں کافی کمپلینٹ ہوتی رہتی اکسر ہوتی رہتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے تھرو بھی اگر کسی کو بھی یہ چیز پہنچے ڈی ڈی ڈے والے اس پارک کو دیکھیں نہیں اگر کچھ کرتے تو یہاں کی کم سے دیوارے اچھی کرتے تاکہ پارک کی طرح سے کوئی تو توڑ گئے ملتے کہ پارک کی طرح یہاں اکسر ہو رہی ہیں اور خاص طور پر اس معاملے میں تو جس طرح سے خون کال فیک خون کال آیا اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ ایک اور نیٹورک جو ہے سو ان چوروں کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ پیسے تھگی کرنے کا بھی کام کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس آڈیو اور سی سی ٹی پھوٹیج کے آدھار پر پولیس کب تک ان گیروہ کا یا ان چوروں کا پتہ لگا پاتی ہے منورنجن کمار دلی تک